محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس علم تھا لہذا ہمارا ایمان اور قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ ہمارے آئیمہ تاہرین علیہ السلام کے پاس عصمت بھی عصمت قبرہ ہے اور علم بھی علم رسالت کے وارث ہیں جو پروردگار نے وحی کے ذریعے سے رسول اللہ کے پاس بھیجا ہے اور رسول اللہ سے علم امیر المومین کے پاس آیا ہے اور اس طرح یہ علم ہوتا ہوا آج زمین پر حضرت ویلی آسر امام زمان جلاللہ تعالی خالدہ الشریف اس علم کے بارے سے اور آج چونکہ آخری یہ نشست ہے تو میں اس کو سمیٹ دوں اس موضوع کو کہ امامت کے لیے ولایت ضروری ہے اگر امامت کے پاس ولایت نہ ہو تو پھر فریضہ امامت ادا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ امام نے رہبری کرنی ہے امام یعنی پیشوا امام یعنی قائد عربی زبان میں لفظ امام ہر رہبر کے لیے بولا جا سکتا ہے پہلی مجلس میں میں نے اشارت ان ارز کیا تھا جو قائد ہوگا جو رہبر ہوگا جو لیڈر ہے اسے عربی میں امام کہیں گے مگر جس امامت کو ہم مانتے ہیں یہ صرف امام نہیں ہیں یہ امام معصوم ہیں اسمت والی امامت ہے اور دنیا کے پاس امامت تو ہے مگر امامت اسمت نہیں ہے امام معصوم کا تصور ان کے ہاں نہیں پایا جاتا یہ فقط مذہب شیعہ اسنا شریعہ میں ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تک کے لیے اس امت کے بارہ حادی اور رہبر ہوں گے یعنی لفظ عدد بارہ یہ قطبِ احادیث میں ثابت ہے جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے عوصیاء کتنے ہوں گے تو سرکار نے فرمایا کہ میرے عوصیاء اتنے ہوں گے جتنے امتِ موسیٰ کے نقیب تھے تو ہم نے جب قرآن و حدیث میں دیکھا تو امتِ موسیٰ کے نقیب بارہ تھے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے خلفاء کی تعداد کتنی ہوگی تو آپ نے فرمایا جتنے امتِ موسیٰ کے لیے چشمیں جاری ہوئے تھے اتنے میرے خلفاء ہوں گے تو قرآن میں وہ بھی تعداد بارہ کی ثابت ہے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کے بعد اس امت کے حادی کتنے ہوں گے تو آپ نے فرمایا میرے بعد میری امت کے حادی اتنے ہوں گے جتنے آسمانوں میں اللہ نے برج بنائے ہیں تو برجوں کی تعداد بھی قرآن نے ہمیں بارہ بتائی جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد کتنے امام ہوں گے جو اس امت کی ہدایت کریں گے تو آپ نے فرمایا اس امت کی ہدایت کے لیے اتنے امام ہوں گے جتنے سال میں مہینوں کی تعداد ہوتی ہیں تو وہ بھی قرآن میں جب دیکھا تو اس ناشر کا لفظ آیا کہ بارہ ہوں گے تو مختلف طریقوں سے سرکار دعالم نے بارہ کا عدد معین فرمایا ہے اور یہ بارہ کا عدد دنیا نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے سے بارہ کو ثابت کرے تاریخ الخلفاء ایک پوری کتاب جلال الدین سیوتی نے اسی موضوع میں لکھی بڑی کوشش کی چار کہیں سے لیے چار کہیں سے لیے چار کہیں سے لیے مگر وہ تعداد بنا نہ سکے اور سب کو یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ در حقیقت یہ وہی بارہ ہیں جو شیعہ اسنہ شریعہ کے امام ہیں اور پھر عزیز آنے محترم آج جس مکتب فکر میں بھی دیکھیں وہاں امام زمان یعنی امام مہدی کے آنے کا عقیدہ پایا جاتا ہے بلند آوازِ سلوات بھے ہر مکتب فکر میں امام مہدی علیہ السلام کے تشریح لانے اور ان کے ظہور کا عقیدہ پایا جاتا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ظہورِ حضرتِ حجت کا عقیدہ نہ رکھتا ہو اور سب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ زمین اس وقت تک ظلم سے پاک نہیں ہو سکتی اس زمین پر اس وقت تک عدلِ الہی قائم اور نافذ نہیں ہو سکتا جب تک بارویں تشریف نہ لے آئیں وہ بارویں آئیں گے تو زمین سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا اور زمین پر عدلِ الہی کا نفاذ ہوگا سب انتظار کر رہے ہیں اس وقت کا کہ بارویں تشریف لائیں اور نظامِ عدلِ خدا بندی قائم ہو جائے اس وقت تک دنیا ظلم و ستم کو برداشت کر رہی ہے تو اگر ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کریں کہ آپ کیوں ظلم سہ رہے ہیں کیوں ستم کی چکی میں پیسے چلے جا رہے ہیں اجماع کر کے بارویں کو بنا لیے توجہ چاہ رہا ہوں کسی کبیٹی سے کسی اجماع سے اتفاق کر کے ایک بارویں بنا لیں تاکہ وہ زمین پر عدل قائم کر دے تو سب یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بارویں کو خدا بھیجے گا ہم اجماع سے نہیں بنا سکتے تو ہم نے یہی عرض کرنا ہے کہ جب آپ بارویں نہیں بنا سکتے تو پہلا کیسے بنا سکتے تھے بس یہی ہمارا ایمان ہے یہی ہمارا عقیدہ ہے اسی چیز کا ہم اظہار کرتے ہیں کہ امت کو یہ اختیار نہیں ہے چونکہ یہ امامت ہدایت میں رسول اللہ کی جانشینی ہے اور یہ بات بھی کلیر ہو جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے آئیمہ کو ماذا اللہ نبی سمجھتے ہیں نہیں ہم کسی امام کو نبی نہیں مانتے بار بار مجالس میں یہ بات دہرائی جاتی ہے کہ نبوبت اور رسالت سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گئی ان کے بعد کوئی شخص کسی بھی انوان سے بطور نبی یا رسول تصور نہیں کیا جا سکتا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر جب نبوت اور رسالت کا اہدا ہی ختم ہو گیا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں تو جو بھی رسول اللہ کی جگہ پہ آئے گا وہ نبوت یا رسالت میں ان کا جانشین نہیں ہیں بلکہ وہ امت کی ہدایت میں ان کا جانشین ہیں کیونکہ رسول اللہ ہادی ہیں ہدایت کرنے والے ہیں لہذا اب جو امامت کا سلسلہ شروع ہوگا وہ ہدایت میں رسول اللہ کا جانشین ہیں اور وہی فریضہ انہوں نے ادا کرنا ہے جو رسول اللہ وہ فریضہ ادا کیا کرتے تھے اب یہ ہے پیشوائی اور رہبری تو رہبر کا کنٹرول ہونا چاہیے اگر رہبر کا کنٹرول نہیں ہوگا تو امت کی ہدایت نہیں ہو سکتی لہذا میں نے ارز کیا کہ امامت کے لیے ولایت ضروری ہے اور یہ ولایت کنٹرول کو کہا جاتا ہے ہر طرح کا جو کنٹرول ہے اس کو ولایت کہا جاتا ہے یعنی پروردگار عالم جس کو امام بنائے گا اسے ولی برحق بھی بنائے گا جس طرح جسے نبی بنائے گا اس کو بھی ولی بنائے گا اور نبی کے بعد جس کو امام بنائے گا اس کو بھی ولی بنائے گا اس لیے کہ نہ نبوت کا فریضہ بغیر ولایت پورا ہو سکتا ہے اور نہ امامت کا فریضہ بغیر ولایت پورا ہو سکتا ہے اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا یا علی انتا ولی لکل مومن ومومن بعدی اے علی آپ میرے بعد ہر مومن کے بھی ولی ہیں اور ہر مومنہ کے بھی ولی ہیں تو لہٰذا یہ بلایت کا عقیدہ جو ہے یہ نبوت کے ساتھ بھی آئے گا بلکل اسی طرح جیسے توحید کے ساتھ بھی آتا ہے آیت کیا کہتی ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرْرَسُولُهُ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ولی اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے یہ بھی ایک عقیدہ پایا جاتا ہے اور ابن تینیہ نے اس پر بڑے نظریات پیش کیے اور بہت سے لوگ اس کو تشریم بھی کرتے ہیں کہ بس ولی اگر کوئی ہے تو وہ اللہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ قرآن بھی حفظ ہے قرآن بھی حفظ ہے اور ولایت کو بھی مخصوص کرتے ہیں ذاتِ الہی سے اگر قرآنِ کریم میں ہوتا کہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ اور آیت یہاں ختم ہو جاتی تو پھر یہی کہا جاتا کہ بس اللہ ہی ولی ہے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے اور واقعی ولایت کا بزاد تعلق خدا ہی سے ہے ولایت کا ذاتی طور پر تعلق خدا ہی سے ہے مگر پروردگارِ عالم نے اس ولایت کو فقط اپنی ذات تک محدود نہیں رکھا بلکہ ارشاد فرمایا وَرْرَسُولُهُ اس کا رسول بھی ولی ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ لفظِ ولی کا تقرار نہیں ہے نہیں عطی اللہ والی آیت میں اطاعت کا تقرار ہے کہ عطی اللہ وَعطی الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو وہاں اللہ کے لیے اطاعت کو الگ سے ذکر کیا رسول اور علی العمر کے لیے اطاعت کا حکم الگ سے آیا اور علی العمر کے لیے بھی رسول سے الگ نہیں آیا آیت تو سب کے ذہن میں ہے نا عطی اللہ وَعطی الرسول وَعُلِي الْعَمْرِ مِنْكُمْ دو مرتبہ حکمِ عطی آیا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے الگ رسول اور صاحبانِ عمر کے لیے الگ علی العمر کے لیے الگ سے اللہ نے عطی کا حکم نہیں دیا تو فخر الدینِ رازی جیسے مفسر بھی لکھتے ہیں کہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ جیسی اطاعت رسول کی ہو ویسی ہی اطاعت علی العمر کی ہو جہاں جہاں اطاعت رسول کی ہو وہاں وہاں اطاعت علی العمر کی ہو جتنی اطاعت رسول کی ہو اتنی ہی اطاعت علی العمر کی ہو وہ کہتا ہے جیسی اطاعت رسول کی ہو ویسی اطاعت علی العمر کی ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسا رسول ہو ویسا ہی علی العمر ہو یہاں تک تو آ جاتے ہیں مگر اس سے آگے بیچارے پھسل جاتے ہیں کہ اب کیا کریں کہ رسول تو معصوم ہے اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے یہ اب ان کی کوتاہ نظری ہے یا تنگی داما ہے یا ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ بہتی محدود ہے کہ آپ کو رسول کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ معصوم ہو اس لیے کہ آپ نے پرورش ایسے محول میں پائی ہے توجہ چاہ رہا ہے جہاں آپ کو کوئی اور معصوم نظر نہیں آتا ذرا یہاں آ کر دیکھئے یہاں خدا کا لطف و کرم ہے کہ ایک نئی رسول کے بعد بارہ رسول جیسے محمد موجود ہیں اللہ اللہ علیہ ماہم محمد موجود اللہ 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 تو عرض یہ تھا کہ عطیعو اطاعت کرو اللہ کے لئے علق رسول اللہ اور اولی العمر کے لئے علق تو پھر ظاہر ہے کہ یہ جب یہ آیت آئی ہے تو مسجد میں سرکار دعالم نے بتایا کہ اللہ کی اطاعت ہے رسول کی اطاعت ہے اور اولی العمر کی اطاعت ہے اور مسجد جو تھی ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ رسول ہوں شمع رسالت ہو اور پروانے نہ ہوں تو مسجد جو تھی وہ چھلک رہی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم سے تو جناب جابر ابن عبداللہ انساری کھڑے ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ کی اطاعت تو آپ نے ہمیں اللہ کی معرفت کرا دی رسول آپ ہیں آپ کی اطاعت وہ ذرا اولی العمر بھی بتا دیں وہ اولی العمر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے اور ہمارے بھائیوں ہی کی کتابوں سے یہ حدیث ثابت ہے تو سرکار دعالم نے فرمایا جابر سنو خطاب جابر کو اس لیے کہ سوال جابر نے کیا تھا لیکن سنا سارے مسلمانوں کو رہے ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں فرمایا میرے بعد بارہ اولی العمر ہوں گے اول ہم علی بن عبی طالب و ثانی ہم حسن بن علی و ثالث ہم حسین بن علی و رابع ہم علی بن الحسین و خامس ہم محمد بن علی جب یہاں پہنچے تو فرمایا جابر تم میرے اسی پانچویں جانشین محمد باکر کی زیارت کرو گے اور جب ان کے بارگاہ میں پہنچو تو مجھ محمد کا سلام کہنا اور بارمیں آقا تک سرکار دعالم نے نام بمائے والدیت ارشاد فرمائے تو اولی العمر ثابت ہو گئے کہ وہ بارہ ہیں تو میں نے ارز کیا یہاں عطیع کا تقرار ہے لیکن جہاں ولایت کا ذکر ہے تو وہاں لفظِ ولی ایک مرتبہ آیا ہے دوبارہ نہیں آیا انما ولیوکم اللہ تم سب کا ولی بس اللہ ہے ظاہر ہے کہ ذاتی طور پر میں نے ارز کیا کہ پروردگار ہی ولی ہے اب ظاہر ہے کہ اتنا قائم نہیں ہے کہ لفظِ ولی پر بحث کی جائے تو تمہارا ولی اللہ ہے سرپرست تمہارا اللہ ہے تمہارا حاکم اللہ ہے تمہارا مددگار اللہ ہے تم سے محبت کرنے والا اللہ ہے ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ بلا فصل رہنے والا اللہ ہے چونکہ لفظِ ولی میں مفہومِ بلا فصل پایا جاتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں میں نے چار پانچ معنی آپ کا سامنے ارز کی ہے کہ اللہ ولی یعنی سرپرست ولی یعنی حاکم ولی یعنی مددگار ولی یعنی ساتھ ساتھ رہنے والا ولی یعنی محبت کرنے والا وہ ساتھ ساتھ رہنے والا جو ہے وہ بلا فصل ہے ولایت میں فاصلہ نہیں آتا یہی تو کمالِ ولایت ہے کہ جہاں ولایت ہوگی وہاں فاصلہ نہیں ہوگا جب امام میں ولایت پائی جاتی ہے اور نبوت میں بھی ولایت پائی جاتی ہے تو نہ نبوت امامت سے فاصلہ رکھے گی نہ امامت نبوت سے فاصلہ رکھے گی تمہارا ولی اللہ ہے وَرَسُولُهُ اللہ کہہ رہا ہے کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے کوئی حدیث نہیں ہے اور اس کا رسول بھی ولی ہے یہاں رسول کے لیے لفظِ ولی جدہ گانا طور پر نہیں ہے وہی ولایت آ رہی ہے جو اللہ کی ولایت ہے چونکہ اللہ نے عطا فرمائی ہے لہٰذا کوئی اللہ کی ولایت میں شریک نہیں ہو سکتا مگر ولایت وہی ہے جو خدا نے رسول کو عطا فرمائی ہے اللہ حمد وعليم وعليم سلام اللہ حمد وعليم اللہ حمد وعليم حمد انما ولیكم اللہ ورسوله اللہ تمہارا ولی ہے بس ورسوله ورسول رسول تمہارا ولی ہے اور آگے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ آیت وَرَسُولُهُ پہ بھی ختم نہیں ہوئی اگر وَرَسُولُهُ پہ آیت ختم ہو جاتی تو خدا کی قسم ہم بھی نبوت والی ولایت پہ رک جاتے مگر جب آیت آگے بڑھ رہی ہے تو ہم کیسے رک سکتے ہیں آیت نے کہا نہیں اور بھی ولی ہے وہ کون ہے جو صاحبانِ ایمان ہے جو نماز قائم کرنے والا ہے جو زکاة دینے والا ہے عام حالت میں نہیں حالتِ رکوع میں زکاة دینے والا ہے اللہ ولی ہے رسول ولی ہے اور رسول کے بعد وہ صاحبانِ ایمان نہیں واللزینہ آمنو صاحبانِ ایمان اب جہاں صرف صاحبانِ ایمان ہوتا تو سارے مومن کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں صاحبِ ایمان ہیں تو ہمارے لئے بھی ولایت ثابت ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو یہاں روکا نہیں اور یہ بھی ارز کروں کہ صاحبِ ایمان کا ترجمہ تو اردو میں سادہ لفظ ہوئے مومن ہی ہوگا لیکن لفظ کا مفہوم اور معنی جو ہوتا ہے وہ استعمال کرنے والے کے سٹیٹس کے ساتھ چینج ہو جاتا ہے توجہ چاہ رہا ہوں لفظ کو جو بھی استعمال کرے گا اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ استعمال کرنے والے کی حیثیت سے تبدیل ہوتا چلا جائے گا کسی کو میں کہوں کہ یہ مومن ہیں تو پھر وہ میرے ہی جیسا مومن ہوگا میں کہوں یہ ہمارے مومن بھائی ہیں ہم عام طور پر کہتے ہی ہیں کہ فلان صاحب جو ہیں وہ ہمارے مومن بھائی ہیں تو پھر جیسے ہم مومن بیسے ہمارا مومن بھائی ہیں کسی کو کوئی عالم ہے دین کہہ دیں کہ یہ مومن ہیں تو اس کے ایمان کا درجہ بڑھ جائے گا کسی کو مجتحد کہہ دیں کہ یہ مومن ہیں تو اس کے ایمان کا درجہ اور بڑھ جائے گا کسی کو کوئی صحابی پیغمبر کہہ دیں کہ یہ مومن ہیں تو بجو چاہ رہا ہوں اس کے ایمان کا درجہ اور بڑھ جائے گا کسی کو ایمان معصوم کہہ دیں کہ یہ مومن ہیں تو پھر وہ کمیل اور کمبر جیسے نظر آئیں گے کسی کو رسول خدا کہہ دیں کہ یہ مومن ہیں تو وہ سلمان اور ابو ذر نظر آئے گا اور جس کو خدا کہے یہ مومن ہے وہ کل ایمان نظر آئے گا جسے پروردگار کہے گا یہ مومن ہیں تو وہ امیر المومنین ہی ہوں گے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں خدا نے جہاں یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کے خطاب کیا ہے اس سے مراد مولا متقیان علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة اور وہ عام مومن نہیں ہیں وہ ہے جو نماز قائم کرتا ہے جو آیت پڑی ہے کہ جنہیں ہم نے امامت بخشی ہے وہ بہترین کام کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور آیتِ ولایت میں بھی پروردگار تعرف کر آ رہا ہے کہ وہ مومن جو نماز قائم کرنے والا ہے نماز پڑھنے والے بہت ملیں گے اور نماز پڑھانے والے بھی بہت ملیں گے لیکن نماز قائم کس نے کی ہے قائم کا مفہوم آپ سب سمجھتے ہیں یہ بارگاہ کی چھت قائم ہے اس لیے نہیں قائم کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس لیے قائم ہے کہ یہ دیواریں اور سکون اور پلر موجود ہیں اگر یہ ہٹا دیے جائیں تو چھت اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکتی یہ نماز قائم کرنے والے ہیں ان کا وجود ہے تو نماز ہے ان کا وجود نہ ہو تو دنیا میں نماز قائم نہ رہ سکے بھائیوں کی بڑی صحیح صحیح کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ جب مولا نے جنگ جمل کو فتح کیا اور بسرے میں جا کے پہلی نماز جمع پڑھائی پہلی مرتبہ توجہ چاہ رہا ہوں پچیس سال کے بعد رسول اللہ کے جانے کے پچیس سال کے بعد بسرہ کی جامع مسجد میں مولا کائنات نے پہلی نماز جمع پڑھائی بڑے بڑے بزرگ صحابہ اکرام وہاں موجود تھے جناب عمران ابن حسین اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں ایک بزرگ صحابی میرے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں یاد نہیں ہوگا رسول اللہ کی نماز کا طریقہ آج علی نے نماز پڑھائی ذکرنا حاضر رجل صلات رسول اللہ پچیس سال کے بعد وہ نماز یاد دلا دی جو رسول اللہ پڑھایا کرتے تھے وہ نماز قائم کرنے والے اور وہ زکاة دینے والے ہیں لیکن عام حالت میں نہیں آگے جملہ حالیہ بن رہا ہے وہم راکعون اس حالت میں کہ سب رکو میں جھکے ہوئے تھے یہ زکاة دے رہا تھا نہیں سب رکو میں جھکے ہوئے اب تلاش کرے کوئی انسان تحقیم کرے انسان اس بات پر کہ وہ تاریخ اسلام و انسانیت میں کون ہے کہ جس نے نماز بھی قائم کی زکاة بھی ادا کی مومن بھی ایسا کہ کل ایمان بن گئے اور زکاة بھی حالت رکو میں دی عام حالت میں نہیں دی توجہ ہے میرے محترم سان لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی ازانیں اتنی لمبی لمبی کیوں ہیں لوگوں کو بڑی اب تو عجیب عجیب باتیں کرنے لگیں چودہ سو سال کے بعد عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں کہ یہ خلافت بلا فصل کا ذکر کیوں ہیں اگر ولایت بے فاصلہ ہوتا تو ہم بھی کہہ دیتے کہ یہ فصل نہیں ہے جی اب فصل تو ہے ہی نہیں ولایت متصل ہے نبوت اور امامت کے ساتھ تو فاصلہ کہاں سے آئے گا اللہ نے کہا میری ولایت ہے نہیں ایک جملہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ ایک جملہ اَتْفُرَا اِنَّمَا وَلِيُّكُمْ پَرْ یعنی اِنَّمَا وَلِيُّكُمْ رَسُولُهُ اللہ نے اپنی ولایت کا تذکرہ ایک جملے میں کیا اپنے نبی کی ولایت کا تذکرہ ایک جملے میں کیا مگر علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ذکر جو ہے وہ چار جملوں میں کیا ہے تو جب اللہ چار جملے بیان کرتا ہے تو ہم کلمے میں چار جملے کیوں نہ بیان کریں اچھا دیکھئے قرآن کریم کی جو بیس ہے نا بنیاد وہ اختصار پہ ہے مختصر سے مختصر لفظ کم معانی زیادہ اسے کہا جاتا ہے موجز موجز یعنی مختصر مگر مختصر اور موجز میں فرق ہے موجز اس مختصر ہونے کو کہتے ہیں جو مفہوم پورا عدا کرے مختصر میں ہو سکتا ہے کہ مفہوم پورا عدا نہ ہو لیکن جو کلام موجز ہوگا میم واؤ جیم زیر موجز اس اختصار کو کہتے ہیں کہ جس میں مطلب پورا عدا ہو جائے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو یہ اس کے موجز ہونے نے اس کو موجزہ بنا دیا ہے تو قرآن موجزہ بھی ہے اور موجز بھی ہے دوسرے کو عاجز بھی کر دیتا ہے اور مختصر بھی ہے ایک حرف بولتا ہے قرآن دسیوں فتوے عام اس میں سے نکال سکتے ہیں دسیوں مسائل کا حل نکال سکتے ہیں دیکھیں چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیتیں ہیں مشہور یہی ہے اور کہتا ہے کہ کوئی خوشک و ترش ہے ایسی نہیں جس کا ذکر اس قرآن میں نہ ہو تو قیامت تک کی باتیں ہیں اس میں تو اس کو کتنا بڑا ہونا چاہیے تھا اگر اللہ تعالیٰ اس کو مختصر نہ رکھتا تو کسی کے گھر میں اتنی جگہ ہی نہ ہوتی کہ قرآن سما سکے قیامت تک کی باتوں کا ہر خوشک و ترش ہے کا ذکر بھی کیا اور مختصر بھی بہت رکھا اب چونکہ موضوع قرآن نہیں ہے تو میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں مختصر کر کے خدا نے قیامت تک کی باتوں کو اس میں سمیٹ دیا ہے ایک ایک حرف کی تفسیر میں اب ظاہر ہم تو ان کے ماننے والے ہیں نا کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا مولا مجھے تفسیر قرآن سکھائیے ایک رات مولا عشاء کے بعد تفسیر سورہ حمد شروع کر دی مولا نے سورہ حمد کی تفسیر صبح کی ازان ہو گئی اور معزن ازان دینے آیا تو مولا نے تھنڈی سانس بھر کے فرمایا عبداللہ وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے ساری رات میں تفسیر شروع کر چکا ہوں یعنی تفسیر بیان کر رہا ہوں اور خدا جانتا ہے کہ ابھی بائے بسم اللہ کے نکتے کی تفسیر شروع ہی نہیں ہوئی ہے بس عبداللہ اتنا مختصر سمجھ لے کہ جتنا پروردگارِ عالم نے اس کائنات میں علم دینا تھا وہ سارا علم رکھ دیا قرآن میں قرآن کا سارا علم سمیٹا سورہ حمد میں سورہ حمد کا سارا علم سمیٹا بسم اللہ میں بسم اللہ کا سارا علم سمویا بائے بسم اللہ میں باہ کا سارا علم ہے اس نکتے میں وعن النکتہ تو تحت الباہ اور بائے بسم اللہ کا نکتہ میں علی ابن عبی طالب ہوں تو یعنی ایک ایک لکتے میں اللہ نے علم کی کائنات کو سمو دیا ہے تو مختصر ہونے پر دنیاز ہے تو یہاں مختصر کیوں نہ رکھا توجہ چاہ رہا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ اللہ وَلِي وَرَسُولُهُ رسول وَلِي اب جس کو وَلِي بنانا تھا نام لکھ دیتا توجہ چاہتا کلام کتنا مختصر ہو جاتا اور مسئلہ بھی حل ہو جاتا کہ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ اللہ وَلِي وَرَسُولُهُ رسول وَلِي تیسرا کسی کا بھی نام رکھ دیتا کہ فلان وَلِي نام نہیں رکھا حالانکہ نام رکھنے سے کلام بہت ہی مختصر ہو جاتا مگر اللہ تعالی نے یہاں کلام کو مختصر نہیں کیا کلام کو طولانی کیا ہے کلام کو بڑھایا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ صورت ایسی ہے کہ جیسے بہترین استاد کچھ درس کلاس میں پڑھاتا ہے اور کچھ ہوم ورک دے دیتا ہے کلاس میں پڑھایا کہ اللہ تمہارا ولی ہے رسول تمہارا ولی ہے اور ہوم ورک دیا کہ ایک اور بھی ولی ہے اس کا نام تم نے دنیا سے سیکھ کے آنا ہے اسی پر تمہیں نمبر ملنے والے ہیں اللہ 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 نے پڑھا دیا تمہارا ولی ہے یہ کلاس ورک ہے ورسول اہوت اس کا رسول تمہارا ولی ہے یہ بھی کلاس میں پڑھایا اور کہا ایک اور ولی بھی ہے اس کا نام تم نے بوجھ کے آنا ہے سیکھ کے آنا ہے لکھ کے لانا ہے جب قبر میں آوگے تو اس کا سوال پوچھا جائے گا جب محشر میں آوگے تو اس کا جواب پوچھا جائے گا اسی کے نام پر تمہارے سارے آمال کے نمبر لگنے والے ہیں یہ ہوم ورک ہے اور استاد فقط ہوم ورک ہی نہیں دیتا کچھ ہنٹس اور اشارے بھی دے دیتا ہے خدا نے کا اشارے میں دے دیتا ہوں وہ ایسا صاحب ایمان ہے کہ نماز قائم کرتا ہے زکاة دیتا ہے اور حالتِ رکوع میں زکاة دیتا ہے اب نام دیکھ کر آنا یہ ہے کون اب ساری دنیا اسی جستجو میں لگی ہوئی ہے اس لئے کہ اللہ نے نشانیاں تو بتا دی اور اچھا اللہ نام نہیں لیتا لوگ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ اتنے ہی اہم ہیں آپ کے امام اتنے ہی اہم ہیں تو قرآن میں ان کے نام کیوں نہیں نہیں نام قرآن اگر نام لکھنے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہیں کتنے نبیوں کے نام ہیں قرآن میں نمازیں کتنی اہم عبادت ہیں کسی نماز کا نام ہے قرآن میں تفجیہ چاہ رہا ہوں پانچ نمازیں ہیں نا تو پانچ نمازوں کے نام لکھ دیتا اللہ تعالیٰ قرآن میں کئی نمازوں کے نام نہیں ہیں تو نام نہیں لیتا اور نام لینے میں حسن بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ صفات بتاتا ہے یہ اور بات ہے کہ ساری صفات پہنچتی ہی علی ابن عبید حالیٰ کی طرف ہیں خیبر میں خیبر میں بڑا آسان تھا میرے نبی کے لیے فرما دیتے کہ کل عالم علی کو دوں گا نام نہیں لیا حسن رکھا اس کے اندر کہا یہ نہیں کہا کہ کل عالم علی کو دوں گا فرمایا کل دوں گا میں خود دوں گا اور ضرور دوں گا اور اسے دوں گا جو مرد ہوگا کرار ہوگا بھاگنے والا نہیں ہوگا اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہوں گے اور جب تک فتح نہ کر لے واپس نہیں آئے گا اب خود بتائیے ایمان سے بتائیے اور ان سے بھی پوچھیں کہ ایمان سے بتائیں کہ کیا سب کے دل میں یہی نہیں تھا کہ یہ ساری صفات تو علی ہی کی ہیں مگر ایک ڈھارس تھی کہ علی تو ہے نہیں یہاں جب تاریخ ہے دے جی آنکھوں میں تکلیف تھی تو بھئی علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے تو جس کی تکلیف ہے آنکھوں میں اس نے جہاد لڑنے کیا جانا ہے تو ساری رات جاگتے رہے سیرت کی کتاب سیرت ابن حشام نے بھی لکھا شبلی نونوائی نے بھی لکھا کہ سب ساری رات جاگتے رہے اس آرزو میں یہ علم ہمیں مل جائے علم اٹھانے کی عظمت صحابہ اکرام سے پوچھی جائے جا فرمایا کل علم دوں گا اسے جو مرد ہوگا کرار ہوگا کرار کسے کہتے ہیں لوگوں نے مولا کے القاب چُرائے جتنے القاب تھے مولا کے کوئی کہیں لگا دیا کوئی کہیں لگا دیا کوئی کہیں لگا دیا فٹ آئے یا نہ آئے لگایا ہے مگر خدا کی قسم کوئی کسی کو علی کے علاوہ کرار نہ کہہ سکا آج تک کسی کے نام کے ساتھ لفظ کرار نہیں لگا اور آپ کو معلوم ہے کرار کسے کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال نے بھی فرمایا می شناسی مانیے کرار چیز اللہ بھئی کم از کم ڈاکٹر اقبال ہی کی پیروی کر لی جائے می شناسی مانیے کرار چیز پتہ ہے تمہیں کہ کرار کا کیا مانا پتہ انہیں بھی نہیں کیونکہ آگے ڈاکٹر اقبال نے کس کا ترجمہ کیا ہی نہیں وہ بس یہ کہہ کے چپ ہو گئے ان مقامی از مقاماتِ حلیست پتہ ہے کرار کا کیا مانا بس یہ تو بس علیہی کا اپنا ایک مخصوص مقام ہے جو علی کے لیے ہے کسی اور کے لیے نہیں مگر رسول اللہ نے خود وضاحت کر دی کراراً اس کے فوراً بات فرمایا غیرہ فرار یعنی کرار کہتے اسے ہیں جو جم کے لڑے میدان نہ چھوڑے تو حضور نے نام نہیں دیا کئی جملے ارشاد فرما دیئے خصوصیات بیان فرما دی اور وہ ساری صفات منتبق ہوتی ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر تو یہاں بھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا مگر صفات وہ بتائیں جو ساری علی علیہ السلام کی طرف جاتی ہیں کہ وہ یقیمون الصلاة نماز قائم کرنے والا ہے وَيُوْتُونَ الزَّقَاط زکاة دینے والا ہے اور حالتِ رُقُو میں زکاة دینے والا ہے کہا یہ نشانی آئیں جرح نام سیکھ کے آنا تمہاری آخرت کا سارا امتحان اسی نام پر ٹکا ہوا ہے اللہ اور رسول تو میں نے کلاس میں پڑھایا یہ جو رسول کے بعد بلا فصل ولی ہے اس کا ہوم ورک تم نے کر کے آنا ہے اب جو یہ ہوم ورک کر کے آئے گا وہ جنت میں بھی جائے گا وہ برزخ میں بھی کامیاب وہ محشر میں بھی کامیاب اور وہ صفات بتائی ہیں جو ایک ہی ذات کی طرف آ کے رک جاتی ہیں اور وہ نام ایسا ہے جو لفظِ ولی کا ہم وزن بن گیا اب علی کہو تو ولی ہے ولی کہو تو علی ہے لیکن اللہ بھی ولی اور ہے ہی اللہ ولی اور رسول اللہ بھی ولی مگر اللہ کا نام اسم مبارک وہ اللہ کا اپنا وزن ہے لفظ کی بات عربی میں لفظ ہوتے ہیں اور ولی کا اپنا وزن ہے رسول اور ولی رسول ولی ہیں مگر ہم وزن نہیں بنتا مگر اللہ نے ایسا نام امیر المومنین کو عطا فرمایا ہے علی عطا فرمایا کہ اگر کہو علی تو فوراں لفظِ ولی ذہن میں آتا ہے اور کہو ولی تو لفظِ علی ذہن میں آتا ہے کوئی اور اگر آپ کو نظر آئے جو حالتِ رکوع میں زکاة دے رہے ہوں کیونکہ مومن تو ماشاءاللہ ہیں نماز بھی پڑھنے والے ہیں اور زکاة بھی دینے والے ہیں مگر عام حالت میں زکاة نہیں اب جس کی بینک میں زکاة کٹ جائے تو وہ بھی کہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں زکاة بھی دیتا ہوں اور ماشاءاللہ مومن بھی ہوں تو مجھے ولایت مل جائے اللہ نے کہا ایسے نہیں اور ویسے بھی ماشاءاللہ زکاةیں دینے والے لوگ ہیں فرمایا ایسے نہیں جو رکوع میں زکاة دے ایک صاحب نے کہا کہ میں نے تو بہت سی انگوٹھیاں جو ہیں نا حالت رکوع میں دیں مگر میرے لئے کوئی لفظ نہیں آیا علی کے بغض میں بانٹو انگوٹھیاں تم بھی پر اپنی شان میں آیت کہاں سے لاؤ گے ایک ہی ہستی ملی پوری تاریخ اسلام میں کہ مسجد مدینہ میں نماز اثر ہو رہی ہے اور سائل آ گیا ہے ساری جماعت رکوع میں جھکی ہوئی ہے اور سائل نے آکے سوال کیا کسی نے کچھ نہ دیا پھر اس نے کہا بربردگار تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں اور یہ مجھے نہیں پتا ہے کہ اس بیچارے کو اتنی کیا جلدی تھی یہاں بھی ماشاءاللہ نماز ہوتی ہے آئی جاتے ہیں ہر مسجد کے سوالی جو ہیں وہ اللہ کے گھر سے مانگنے کے لئے آ جاتے ہیں مگر انتظار کرتے ہیں کہ نماز ختم ہو جائے یا بین سلطین جو وقفہ ہوتا ہے اس میں آکے سوال کرے مگر اس سائل کو کیا جلدی ہے کہ وہ این نماز کی جماعت کے دوران قیام میں بھی نہیں مانگ رہا رکو میں مانگ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے کچھ دے میں تو یہی سمجھاؤں کہ اگر وہ سائل زمین کا ہوتا تو انتظار کرتا مگر وہ زمین کی مخلوق ہی نہیں تھی عرشی مخلوق تھی جنہیں واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے کوئی نہیں دے رہا ہے تو پھر اس نے کہا پروردگار تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں تو یہ آواز اس نے سنی جو کبھی اپنے گھر سے کسی کو خالی نہ جانے دے وہ ید اللہ اللہ کے گھر سے کیسے خالی جانے دے بس فوراں میرے مولا کا ید اللہ ہی ہاتھ بلند ہوا وہ انگلی بلند ہوئی جس میں انگوشتری تھی اور وہ سائل بھی علی ہی کو دیکھ رہا تھا کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا چونکہ جانتا تھا ملے گا تو علی سے ملے گا یہی دینے والا ہے سب مانگنے والے اور اس نے آگے آگے انگوٹھی جو ہے وہ ہاتھ سے نکالی مگر پہن کے کہیں نظر نہیں آیا کہ اس نے کب پہنی اور کہاں گیا اور پروردگار نے فوراں آیت نازل کی باز لوگوں نے کہا جی یا رسول اللہ علی کی نماز تھوڑی مشکوک ہو گئی بھبرا تو نہیں رہے تھک تو نہیں گئے یا رسول اللہ علی کی نماز میں خوشو خضو نہ رہا دنیا کو وہ دن اور آج کا دن امیر المومنین کے جو افعال ہوتے ہیں اس میں کہیں توازو نظر نہیں آئے گا کہیں خوشو نظر نہیں آئے گا کہیں خضو نظر نہیں آئے گا میرے مولا مرحب کا سر کاٹ کے آ رہے تھے سر کاٹ کے آ رہے ایک ہاتھ میں تلوار ہے ذلفقار ایک ہاتھ میں اس منحوس کا سر اٹھایا ہوا ہے اور تشریف لارے ہیں اب کس طرح آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا مگر تاریخ میں یہ ہے کہ بعض لوگوں کو نا علی کی چال پسند نہیں آ رہی تھی اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ علی کی چال دیکھی ہے آپ نے ذرا خوشو سے آئیں خضو سے آئیں سر جھگا کے آئیں آج زانہ طور پہ آئیں یہ کس طرح جو لفاظ وہ یہ ہیں کہ اس طرح آ رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی بارش میں شیر جھوم جھوم کے چلتا ہے یہ علی کی ذرا چال دیکھیں علی کو آج زانہ طور پہ آنا چاہیے یہ علی کی چال کا کوئی طریقہ ہے میرے نبی جو وحی کے بغیر نہیں بولتے فرمایا اللہ کو علی کی یہی چال پسند آ رہی ہے اور پھر اب یہاں کے یا رسول اللہ دیکھیں علی نے ہاتھ اٹھایا اور اس نے انگوٹھی نکالی یہ رکو میں تھے جب رکو میں تھے تو ذکر کی طرف توجہ ہونی چاہیے ان کی توجہ سائل کی طرف گئی اور انگوٹھی دے دی ہے جی اور یہ فعل کسیر کر دیا تو اس سے تو علی کی نماز مشروع ہے یہ فعل کسیر نماز میں کتنا ہو سکتا ہے یہ تو مجھ جیسے طالب علم کو بھی پتا ہے اور پھر عجیب بات ہے جنہیں خضو و خشو کا مفہوم آج تک سمجھ بھی نہ آیا اور علی جس کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آیتِ ولایت نازل فرما رہا ہے اور دیکھیں قدرت جو ہے نا وہ سارے دکھا دیتی ہے چیزیں بربردگار امیر المومنین کے کسی فعل پر کسی کو اعتراض نہیں کرنے دے سکتا تبدیلی قبلہ کہاں ہوئی قبلہ جب تبدیل ہوا تو سرکارِ دو عالم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے دوسری رکعت کا رکوع تھا جا کے پڑھنے تبدیلی قبلہ کے جو احکام سورہ بقرہ میں درج فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمازِ عصر دوسری رکعت رکوع کا عالم سارے مسلمان رمی کریم کے پیچھے حالتِ رکوع میں جھکے ہوئے ہیں رسول اللہ کے بالکل پیچھے علی ابنِ عبی طالب کھڑے تھے یہ بھی جھکے ہوئے ہیں فوراں رکوع میں حکم ہوا اے حبیب اس قبلے سے خانہِ کعبہ کی طرف رخ موڑیے بیت المقدس شمال میں خانہِ کعبہ جنوب میں میرے نبی ایک سو اسی درجے کی طرف گھومے اور تاریخ بتاتی ہے یا نبی گھومے یا علی گھومے اور پروردگار فرماتا ہے وَمَا جَعَلَّ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَا مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولِ حبیب ہم نے یہ قبلہ فقط اس لیے تبدیل کر آیا ہے کہ پتا چل جائے کون میرے رسول کی مکمل پیروی کرتا ہے اب سب نے نمازیں توڑ دی تفسیروں میں جا کے آپ دیکھیں تحقیق کیجئے سب نے نمازیں توڑ دی کہ پیغمبر کو ہوا کیا ابھی تو رخیدر تھا ابھی جماعت کی طرف کر لیا مگر صرف علی یہ جیسے نبی گھوم رہے ہیں بلکل ویسے علی گھوم رہے ہیں اور ہوا یہ کہ جہاں پہلے نبی تھے پیچھے علی اب علی آگے پیچھے نبی اور فوراں میرے نبی اسی رکوع کے عالم میں چلتے ہوئے پھر علی کے آگے کھڑے ہو گئے اور نماز کو توڑا نہیں تسلسل قائم رکھا یہ میرے مولا ہی کا جملہ ہے شورا میں کھڑے ہو کر مولا نے پینتیس جملے اپنی شان میں فرمائے اور وہاں فرمایا کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس نے ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی ہو دو قبلوں کی طرف نماز پڑھنے والا فقط میں ہوں اس وقت چونکہ رسول اللہ دنیا میں نہیں تھے لہذا فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی اور ہے ایسا جس نے ایک ہی نماز ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی ہو اب مجھے بتائیں رکوع میں یوں بالکل ایک سو اسی درجے پر مڑ کے پھر آگے چل کے آ جانا یہ فیلے کثیر ہے یا رکوع میں انگوٹھی کا دے دینا فیلے کثیر ہے کوئی مسلمان ہے جو نبی کی نماز پر اعتراض کرے ایمان نہیں رہے گا اسی طرح اگر کوئی علی کے فیل پر اعتراض کرے تو اس کا بھی ایمان نہیں رہے گا اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ وَحُمْ رَاکِعُونَ یہ ہے وہ جو حالت رکوع میں زکاة دے دینا ہے جب علی کے علاوہ کسی نئے حالت رکوع میں زکاة نہیں دی تو علی کے علاوہ کوئی اور بلا فصل خلیفہ بھی نہیں ہے میرے نبی کا جانشین میرے نبی کا بلا فصل جانشین وہ حضرت عمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے لئے امامت کے لئے ولایت ضروری ہے یہ ولایت یعنی سرپرستی ولایت یعنی حاکمیت ولایت یعنی عوام سے محبت کرنا ولایت یعنی مومنین کی مدد کرنا ولایت کا مطلب ہے ہر ایک کے ساتھ ساتھ رہنا یہ ولایت اس کا تعلق جب خدا سے ہو جائے تو توحید ہے اسی ولایت کا تعلق جب رسول سے ہو جائے تو نبوت ہے اور یہی ولایت جب امامت کی طرف آئے گی تو عقیدہ امامت بن جائے گا جب ولایت اللہ کی طرف گئی تو ہم نے کہا لا الہ الا اللہ جب ولایت محمد مصطفیٰ کی طرف آئی تو ہم نے کہا محمد رسول اللہ جب یہ ولایت علی کی طرف آئی تو ہم نے کہا علی ولی اللہ اور جب علی کے بیٹوں کی طرف گئی تو کہا با اولادہ المعصومین حجج اللہ یہ گھرانہ ہے بس عزیزو حسین ابن علی حسین ابن علی ہیں جو اس امامت کے بھی وارث ہیں اور اس ولایت کے بھی وارث ہیں اور کربلا میں اسی سلسلے کو بچانے کے لیے حسین ابن علی تشریف لائے یہ توحید کے عقیدے کو بھی بچائیں گے یہ نبوت کو بھی بچائیں گے یہ امامت کو بھی بچائیں گے یہ ولایت کو بھی بچائیں گے رسول کریم امام حسین کے بدن اتھر کے چار حصوں کو بہت چوما کرتے تھے سید الشہدہ کے بدن اتھر کے چار حصوں کو رسول اللہ بہت چوما کرتے تھے علامہ ششتری نے اپنی مجالس المومنین میں بیان فرمایا اور اس کی وجہ بھی بیان فرمائی سب سے زیادہ رسول اللہ امام حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے اور وجہ بتائی ہے کہ ایک ظالم نے جب مولا جنگ کر رہے تھے ایسا تیر چلایا جو مولا کی پیشانی میں آنکھے لگا سید الشہدہ نے اپنے دست مبارک سے اس تیر کو اپنے سر سے نکال لیا خدا جانے فرزند زہرہ پر کیا گزری ہوگی اور پھر ایک ظالم نے گھما کے پتھر مارا ہے جو امام کی پیشانی پہ لگا این اسی زخم پہ آکے لگا اور سید الشہدہ پھر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے ارشزین سے فرش زمین پر تشریف لائے اور دوسرا جو مقام ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں کو بہت چونتے تھے وجہ آپ سمجھ گئے ہوں گے ان ہونٹوں پر تیر چلے تلواریں چلیں اس ہونٹوں پر ابن زیاد نے چھڑی ہماری اور تیسرا مقام امام حسین علیہ السلام کی گردن مبارک کو بہت چونتے تھے بی بی پوچھتی تھی بابا جان آپ میرے حسین کی گردن کو بہت چونتے تو فرماتے تھے بیٹی یہاں شمر کا خنجر چلے گا اور چوتھا مقام وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کا سینہ مبارک ہے رسول کریم امام حسین کے کمیز کے بٹن کھول لیا کرتے تھے اور امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بہت بوسے دیا کرتے تھے اور روتے تھے امام سجاد نے اس کی وجہ بتائی ہے وہ فرماتے ہیں میرے بابا کے سینے پر گھوڑوں کو اس طرح دوڑایا گیا خدای ناسوں کو قبول فرمائے اس طرح گھوڑوں کو دوڑایا گیا میرے بابا کے سینے پر کہ دائیں پسلیاں کٹ بائیں طرف اور بائیں پسلیاں دائیں طرف اور حسین مظلوم کے بدن کی پسلیاں اور ہڈیوں کو پہچانا نہ جا سکتا تھا بس عزیزو یہ حسین علیہ السلام کے بدن اتھر کو رسول چوما کرتے تھے پیشانی کو چومتے ہیں لبحہ مبارک کو چومتے ہیں گلو مبارک کو چومتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب قید خانے میں بچی بہت رو رہی تھی بی بی کے شہادت کے ایام آ رہے ہیں دو جبلے بس سن لیں اور اجازت قید خانے میں بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا اور تڑپ کے اٹھی کہا ماں میرے بابا بھی تشریف لائے تھے وہ کہاں گئے کہا بیٹی تُو نے خواب دیکھا ہے حسین تو یہاں تشریف نہیں لائے جناب سکینہ نے گریہ اوزاری بلند کی ہائے بابا ہائے بابا کہہ کے رو رہی ہیں اتنی بلند آواز سے رو رہی تھی کہ یزین کے محل تک بی بی کی آواز گئی ایک سپاہی سے کہا جا کے قیدی سے پوچھو یہ بچی کیوں رو رہی ہے ایک سپاہی آیا اس نے امام زین العابدین سے پوچھا یہ بچی کیوں رو رہی ہے کہا اس نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے یزین کو بتایا گیا کہا پوچھو یہ کیسے خاموش ہوگی میرے آرام میں خلل پڑھ رہا ہے جب بھی آل محمد روئے ہیں امت کے آرام میں خلل پڑھا ہے فرمایا اگر اس کو اپنے بابا کا سر مبارک مل جائے تو شاید صبر آ جائے یزین نے کہا حسین کا سر قید خانے میں بھیج دیا جائے ایک تشت میں سر حسین ہے اس کے اوپر رمال ڈالا ہوا ہے خدا کسی بچے یا بچی کو اپنے باب کا اس طرح سر نہ دکھائے یہ سر مبارک جو لایا گیا اس کے اوپر سے پردہ جو ہٹایا کپڑا ہٹایا تو سید شہدہ کا سر تھا سکینہ نے تڑپ کے بابا کا سر اٹھا لیا اور چومے جا رہی ہے اور یہ پوچھ رہی ہے اے بابا آپ کی پیشانی کو کس نے زخمی کیا اے بابا آپ کے لبھائے مبارک کو کس نے زخمی کیا اے بابا آپ کی گردن کو کس نے کٹا یہ بچی بابا کے سر کو سینے سے لگائے روئے جا رہی ہے روئے جا رہی ہے اے میرے بابا مجھے شمرنے تمہچے مارے اے میرے بابا میرے کان زخمی ہوئے اے میرے بابا میرا کمیز جلا دیا گیا اے بابا مجھے کوڑے مارے گئے بچی اپنے مسائے بیان کر رہی ہے اور روتے روتے خاموش ہو جاتی ہے سید سجاد آگے بڑھتے ہیں اور بہن کو ہاتھوں میں لے کے رہ جاتے ہیں انہا لیلہ و انہا علیہ پروردگارہ اس ذکر کو قبول فرما اس کا بہترین عجر دنیا اور آخرت میں عطا فرما جن برادران نے یہ مسند اعذاب اچھائی ہے ان کی اس مسند کو قبول فرما انجمن حیدریہ اس میں مانبارگاہ کی انجمن کی جتنی ویسائی اور کوششیں اور خدمات ان کو قبول فرما ان کا جتنا بھی عجر ہے تمام مومنین اور عراقین انجمن کو عطا فرما تمام مرہومین کی مغفرت فرما خصوصا جن کے نام لیے گئے ہیں تمام حاضرین کے اور میرے مرہومین کی مغفرت فرما ہمیں اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو ہمیں معاف نہ فرما دے تمام بیمار مومنین مومنات کو صحت کامل عجل عطا فرما تمام مومنین کے رزق میں برکت عطا فرما ہمیں زندگی میں کسی کا محتاج نہ فرما محمد و آل محمد علیہ السلام کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرما پروردگار زیارت قبر حسین علیہ السلام کے اسباب فرہم فرما پروردگار ہمارے مولا ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کی دعاوں میں شامل فرما تمام مومنین کرام دنیا میں جہاں کہیں ان کی حفاظت فرما علماء اعلام مراجعظام رہبر معظم کو طول عمر رنایت فرما دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو ان کو نیست و نابود فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمی العلیم آمین یا رب العالمین بحق محمد وعالی الماسومین اللہم صلی اللہ سلام علیکہ یا رسمالاللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا شبیع المذنبین سلام علیکہ یا خاتم نبین اسلام علیکم یا جد الحسن والحسین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اسلام علیکم یا علی بن موسی الرزا راز بالقدر والقذاب رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم مولا یا صاحب عزر عمر والزمان علمان 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 من شر الشیطان اسلام علیکم یا شریک القرآن اسلام علیکم یا خلیفت الرحمن اسلام علیکم یا مذر الایمان اسلام علیکم یا امام الانس والجان حجل اللہ تعالیم فرجك وسهل اللہم اخرجك وظہورك وجحل من انسارك وعوانك ورحمت اللہ وبرکاتہ